دو دن میں یہ حال ہے نمشکار میں واشیش ورما سین بی سی آواز HDFC سکائی الیکشن ہیڈکوارٹرز میں ایک باپ پھر سے آپ کا سواگت ہے آج کے اس بہت انٹریسٹنگ بولٹن کی شروعات کریں گے اس وقت کی ٹاپ ہیڈ لائنز کے ساتھ کل کی بھاری گراوٹ کے بعد آج ریکاوری کے سنکیت گفٹ نفتی میں دیڑھ سو پوائنٹ کی مضبوط تھی ایشیا میکسٹ کل امریکی بازار بھی مضبوط ہو کر بند بڑا سوال کیا نتیجوں سے نراش بھارتی بازاروں میں ٹکے گی ریکاوری بٹسید بھارت کے ہمیں نرنتر بڑے فیصلے لینے ہیں ہمارے پاس رکنے کا تھمنے کا سمیہ نہیں ہے پونڈ بہومت کے بعد پی اے موڈی نے کہا تیسری بار اینڈیے سرکار بندنا احتیحاسک ریکارڈ کا تیسری ٹم میں دیش بڑے فیصلے کا نیا ادھیائے لکھے گا توکسٹ بھارت کے لیے بنا رکے کرتے رہیں گے کام ڈیفنس سیمی کنڈکٹر الیکٹرونکس کی دشاں میں بڑے فیصلے لینے کے دیئے سنکیت نئی سرکار کے گھٹن کے لیے ہلچل تیز ڈلی میں پی ایم آواز پر اینڈیے کی بیٹھک سی ایم نتش جیتن مانجی اور اجیت پوار رہیں گے موجود ادھر انڈیا گٹ بندن کی بھی کھرگے کے گھر میٹنگ آج بھنگ کر دیا جائے گا موجودہ لوگ سبھا لوگ سبھا نتیجوں سے بروکریجز کی ملی جولی رائے ماؤگن سٹینلی بولا نئی سرکار میں دھیمی نہیں پڑے گی ریفارمز کی رفتار مدھیا مفدی کے آؤٹلک میں بدلاو نہیں وہیں بندسٹین کو سبسیڈی خرچ بڑھنے کی آشنکہ کہاں بزار اب بڑے ریٹرنز کی امید نہ کرے ہنڈال کو بھی ہوگا آج فوکس میں کمپنی کی سبسیڈری نووالس نے آئی پیو ٹالا صحیح سمیہ پر لائیں گے آئی پیو گلومبر کے حوالے سے خبر اور مانٹری پولیسی پر آج سے آر بی آئی ایم پی سی کی تین دیوسیے بیٹھا ساتھ جون یعنی کہ آنے والے شکروار کو آئے گی پولیسی چلیے بدوار کی صبح گزب کے اس ایکشن پیکڈ ہفتے کا ابھی تو دھیان رکھئے کیول میڈ پوائنٹ آیا ہے یہ اتار چڑھاو یہ گیسنگ گیم یہ خبروں کا تاتہ یہ کنفیوزن یہ ایکسائیٹمنٹ سب بنا رہنے والا ہے بھائی صاحب اور کیا دن تھا کل کا جب بزار صبح سوہ نو بجے کھلا جس کنفیوزن جس لیک آف کلیارٹی جس انسرٹیلیٹی کے ساتھ ہم نے شروعات کری تھی سوہ چھے گھنٹے بعد ساڑھے تین بجے جب بند ہونے جا رہے تھے وہ اسمن جستہ جس کی تس بنی رہی اس طرح کا ٹریڈنگ سیشن کل پہن آؤٹ ہوا فائنل آکڑا ایک بار رکھ دیتا ہوں آپ لوگوں کی سکرینز پہ ٹو نائنٹی ٹو فائنل آکڑا اینڈی اے کا تین سو سے تھوڑا سا شیڈ نیچے اس میں بی جے پی کے دو سو چالیس سیٹیں وہ دو سو بہتر کے میجیکل فگر کو وہ سنگل لاجس پارٹی مس کرتی ہوئی اور آئی اینڈ ڈی آئی ایلائنس کے پاس دو سو چونتیس سیٹیں ہیں سارے سمکرن انٹریسٹنگ ہوتے چاہیے ایک کام کرنا جائے یہ جو آنکڑے میں نے دکھایا ہے نا اس کے بعد ابھی بھی سارے گیسنگ گیمز کھلے ہوئے ہیں لکشون سے جان لیتے ہیں سب سے پہلے اپ فرنٹ آج ڈلی کا ایکشن اس کے بعد اسی کو بیس لیتے ہوئے چرچہ کو آگے بڑھائیں گے لکشون گوڈ مارنگ یہ ناشتے کا تو کل انتظام ہو گیا تھا لنچ اور ڈنر تک بات پہنچی یا کہانی ختم تھی نینے ڈینر لنچ تک بات پہنچی تھی ڈینر آتے آتے تک کہانی ختم ہو گئی تھی اور اب پھر سے امناستہ تو نہیں لیکن خبروں کا سلسلہ کافی تیج ہونے جا رہا ہے اور آج جو آپ ابھی کہہ رہے تھے جو کنفیوزنگ گیم ہے وہ سارے اسمنجس ہمیں لگتا شام تک ختم ہو جانے چاہیے کیونکہ کل جب چناو نتیجے آنے کے بعد جب پریس کانفرنس ہوئی تو انڈی گھٹ بندن نے یہ صاف نہیں کیا کہ وہ سرکار برانے جا رہی ہے یا ابھی پکش میں بیٹھ کے سنگٹھن کو مجبوط کرے گی وہ کہی کہ آج فیسہ لیں گے آج ان کی شام میں ملکار جن کھڑ گئے جو کانگریس کا دھیکش ہے ان کے آواز پہ سارے گھٹک دلوں کی بیٹھک ہے وہاں پہ یہ تیہ ہوگا کہ آخر کرنا کیا ہے کیا سرکار برانے کی کوشش کرنی ہے یا پھر ابھی ویٹن واش کرنی ہے دوسری طرف آٹھ بجے کے آس پاس پردھان منطری آئے بھاشپا کارالے پہ وہاں پہ صاف طور سے اعلان کر دیا کہ انڈی اے گھٹ بندن کی سرکار برنی لگ بھگتا ہے اور انڈی اے گھٹ بندن کی بیٹھک ہونے والی ہے آج صبح ہی اور اس بیٹھک میں ایک طرح سے اپچاری کی مہلے کی سرکار برانے کا دواپیس کریں گے لیکن اس سے پہلے جو پرکریہ ہوتی ہے اس پرکریہ کو پورا کیا جائے گا آج کیابنٹ کے ایک بیٹھک ہوگی جس میں یہ تائے کیا جائے کہ اس موجودہ لوگصفہ کو ہم بھنگ کرنے کے سفارش کرتے ہیں اس سفارش کو بھیجا جائے گا لوگصفہ بھنگ ہونے کے بعد پھر سرکار برانے کا دعویٰ پیش کیا جائے گا اور پھر جو ہے مانا یہ جا رہا ہے کہ آٹھ تاریک کو یا نو تاریک کو نئی سرکار شپت گھرن کرے گی اور نئی سرکار شپت گھرن جب ہو جائے گا تو وہاں آپ کو یہ پتا چل جائے کون کون سے منتری بن رہے ہیں کون کون سے راج منتری بن رہے ہیں یہ پتا چل جائے گا لیکن کس کو کیا پورٹفولیو ملنا ہے وہ آپ کو تتکال نہیں پتا چلے گا اسی دن شام میں یا پھر اگلے دن تک آپ کو پورٹفولیو کا پتا چلے گا وہ سب سے اہم ہوگا اہم اس لئے ہوگا کیونکہ ابھی گھٹک دل اب زیادہ بارگین کی ستیم ہوگے تو ابھی تک سارے مہتپون پورٹفولیو بھاجپا کے پاس تھی ہو سکتا ہے اب ان میں سے کچھ پورٹفولیو ان کے گھٹک دلوں کے ساتھ شیئر کرنا پڑے اب یہاں ہی پہ پیچ ہستا ہے جب یہ گھٹک دلوں کے ساتھ شیئر کریں گے تب جو بڑے بڑے فیصلے یہ لوگ ایک طریقے سے کہے کہ پردھان منتری کالے سے لیے جاتے تھے منتر آلے صرف مہر لگاتے تھے تو وہ شاید پرمپرہ تھوڑی سی کم جوڑ پڑتے ہوئی دکھے گی اور پھر آٹھ نو تاریخ و شپت گھن کے بعد دس تائی تک پورٹفولیو کا پتا چلے گا اور پھر ہمیں لگتا ہے تب دس کے بعد والے دنوں میں جلد ہی کیبنٹ کی بیٹھک سرکار بلائے گی اور یہ جتانے کوشش کرے گی انڈیا گھٹ بندن کتنی تیری سے فیصل لیتی ہے پھر ہنڈریڈ ایجنڈا پہ کام ہوگا اس کا اپشاری کالان ہوگا پھر کام شروع ہو جائے گا سرکار ایک طرح سے ایکشن میں آ جائے گی ابھی تک کا جو سنکیت ملنا ہے بھائیہ آج دلی کے ایکشن پر نظر خیر صبح کی کیبنٹ میٹ تو کیبنٹ کو بھنگ کرنے کے لیے اس کے بعد شام کو پی ایم ریزیڈنس اور کھرگے صاحب کی ریزیڈنس سے ایکشن شاید پک اپ ہوتا ہوا نظر آئے سارے الائز آج دلی پہنچ چکے ہوں گے یہ اب پہنچ رہو گے ان کے کمفرٹ کے لیے ہم نے ویرو کو یہی روک لیا تاکہ انہیں تو کھچا کھچ بھر کے جاتی فلائٹ پر آنکھ نے دیکھوا آپ ہے سنگل لاجس پارٹی کے دو سو چالیس پورے انڈی الائنس کے ملا کر ساری پارٹیز ملا کر تھے دو سو چونتیس اور جو ہارا اس کا جشن دیکھنے لائق تھا اور جو جیتا اس کی باڈی لینگویج شام کی دیکھنے لائق تھا اور مجھے لگتا ہے سب گروڑا گیا نیریٹیو آپ نے وہ انڈیا شائننگ گروڑایا تھا وہاں پہ جب گراؤن پہ کچھ بدلہ نہیں تھا یہاں پہ مجھے لگتا ہے انہوں نے جو اپنے آپ پہ اب کی بار چار سو بار ادر وائز تھرڈ ٹائم مینڈیٹ اور تھرڈ ٹائم میں آپ مجھولٹی کے ساتھ لوٹ کا ہے آپ کا پورا گڑ بندن اپنے آپ میں قابل داریف تھا اب بتاؤ یہ گیسنگ گیم کھلا ہوا ہے کل میں ادر وائز تھاکرے کا وہ پڑھ رہا تھا کہ باتچیت شروع ہو چکی ہے ان لوگ کو ٹی ڈی پی اور یہ نتیش بابو کو لانے کے لیے ہم تو آج شام کو خرگز آپ میٹنگ کو بیٹھانے والے ہیں اب بھی بھی گیسنگ گیم کھلا ہوا ہے یا یہ مان کے چلوں کہ انڈیا کی سرکار ہے دیکھیں پہلے بات تو آپ نے جو بات کے لیے اور کانوننس میں مارے گئے آپ نے جو اپنے آپ دماغ ہو چار سو پار نہیں بھرتے نا میں خوش ہوتا ہے سائب مینڈری بزار خوش ہوتا ہے چلو تیسری بار آگیا ابھی آپ سمجھئے مال لیجئے ادھارن کے لیے یا آرگومنٹ سیٹ کے لیے کہ نتیش کمار اور ٹی ڈی پی دگا دے دیتی ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں بی جے پیگ پاس کتنی بچیں گی اور باقی جتنے دو سو چو سٹ ان کی دو سو چو سٹ ان کی نہیں ہے نا سنگل آگیس پارٹی تو کسی بھی دشاہ میں پہلا سرکار بنانے کا آفر انہی کو ملے گا کچھ نہیں کر سکتا کوئی اب دو سو چالیس سے تیس باتیس جو لیجے آپ دو سو باتتر ہوتے ہیں اور ایک بار سرکار بننے کے بعد چھ مہینے سے پہلے آپ نو کانفیڈنس نہیں لاسکتے ہیں موشن نہیں آئے گا کیونکہ ایک ہوتا ہے بجٹ جو گر جائے تو سرکار گری مانی جاتی ہے کیونکہ بجٹ پاس ہونا ضروری ہے لیکن بجٹ چونکہ منی بھی ہوتا ہے اس لئے اس پہ گرتی نہیں اب تیس باتیس سیٹ ہم نے بیر ملون دو سو چالیس لیا ہے تو جو گار کرنے کے لئے ان کے کیا چاہیے ٹی ڈی پی مائنس جی ڈی او ہٹا کے بھی ان کے پاس دو سو ساٹھ باستر بنتے ہیں اب مجھے نہیں لگتا کہ اتنی کمزور سرکار یہ لوگ جو اوور انالیسس کر رہے ہیں موشن میں آکے کہ دوسری سرکار بن جائے گی انڈیا والے پلاننگ کر رہے ہیں کچھ نہیں ہوگا یہی گورنمنٹ لوٹ کے آئے گی صرف ایک ہوگا جو میں کل سے ہرشدہ سے بھی کر رہا تھا کہ یہ ویکر گورنمنٹ ہوگا ڈیسیجن میکنگ میں اثر دکھے گا آپ کو اتنا زیادہ ہارش ڈیسیجن نہیں لے پائیں گے تھوڑا پاپلسٹ ہوں گے اور جندھنی ہو جنائیں چلیں گی اور کسان سم مانے دی بارہ ہزار ہو سکتی یہ سب ہوگا لیکن سرکار ان کے سوا فیلال کوئی نہیں بنا سکتا انلس کہ یہ خود نہ چاہیں کہ ہم کو نہیں بنانی لیکن کیوں چاہیں گے بھائی تو اس لئے سرکار بنانے کا کوئی کنفیوزن نہیں ہونا چاہیے دماغ میں یہی سرکار بنیں گے اور یہی موڈی جی پسانمتری بنیں گے اور ویدن سکس منت کیا ہوگا وہ تین سو بہتر کا اکڑہ مجھے لگتا ہے یا اکیلے اپنے لئے کر لیں گے جیسا کہ ان کا ٹریک ریگارڈ ہے ساری دو سو بہتر گا تو ٹریک ریگارڈ دیکھتے ہوئے تو سرکار بننے میں کوئی ایشو نہیں ہے صرف ایشو یہ ہوگا کہ اب اتنے سٹرانگ ڈیسیزنس کی میں پی ایسیو بیج دوں گا سارے ڈائیویسمنٹ کروں گا یہ شب نہیں ہو پائے گا شاید اتنا سٹرانگلی یہ ایک فیچوال انالیسز ہے لیکن جیسا کام کا آج تک جنہوں نے کیا ہے کل جنہوں نے سپیچ دی ہے بی جے پی اور کانگریز دونوں کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھتے ہو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بی جے پی اور زیادہ اسٹرکٹ ہوگی آپ دیکھ لینا اس سے بھی زیادہ کڑے فیصلے لیں گے بلہ ری فارمز کا پوش اور سرانگ ہوگا یس کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم کو اور کنسولیڈیٹ کرنا ہے چونکہ ہارے ہیں اس لئے کوئی ایکسکیوز نہیں دے سکتے یہ ہارے اندرسز کی جو بینچمارک سٹکے تو اس سے نیچے آئے ہیں لیکن اگر آپ کیوال یو پی کی تیس سیٹیں جوڑ دیجئے دو سو بہتتر پر کھڑیں گے تو اس لئے بہت زیادہ اور انالیسز کر کے یہ مان لے نا کہ رائٹ آف کر دیں موڈی جی کو یا نڈی اے کو یا بی جے پی کو بھاری بھول ہوگی یہ میں ابھی بتایا دے رہا ہوں آپ کو صرف تیس سیٹیں کم ہیں ایپسلیوٹ میجورٹی سے اکیلے دم پر دو سو چالیس پر کھڑے ہیں جبکہ سارا سنسار ایک ہو گیا تھا ہرانے کے لئے تو اس لئے بہت زیادہ مجھے لگتا ہے انالسزز زیادہ نہیں ہے ڈیسیجن میں فرق پڑے گا یہ میں اکل سے کہہ رہا ہوں گیارہ عبجی سے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیسیجن ان کے ویک ہوں گے تیپلز کانٹرک ہوں گی یہ ایججسمنٹ اب بزار میں شہر پہ لیا ایچ ایل جو اگدم ہوا نوڑ رہا تھا وہ تھوڑا نیچے آئے گا کہ بھئی اتنے ویلویشن پر بھی آپ کو لگ رہا ہے کیا یہ ہوگا ایک طرف ہے بزار کا موو یا نیر ٹرم ٹاپ یہ سا فیکٹ ہے تھوڑا سا سند لگ گیا ہے تھوڑا سا ریلیسٹک ایکسپیکٹیشن بزار سے رکھنی پڑے گی کی باڈی لانگ میں بہت تونڈا ہوں تھی کیونکہ کل کے لئے شاکر تھا تین سو تین سا گھٹ کے دو سو چالیس کسی کی بھی ہوگی کسی کی بھی باسورٹ سیٹیں آپ کی کم ہوگی آپ کو یہ ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ آپ کر بائیں گے کل شام کو بہت سارے ٹویٹس اور میمز بن رہے تھے تو ایوینٹلی جو جیتا وہی سکندر اور یہ کانگریس کے لئے کہا جا رہا تھا کہ یہ اتنا جشن منا رہے ہیں جیسے خود ہی جیت گئے ہیں تو وہ ہر کار جشن منایا جا رہا ہے یہ ووٹرز نے اٹھائیس پرسنٹ جی ایسٹی کارٹ کے آپ کو سیٹے دیتی لیجے بھائی تو وہیں سارے سمی کرنے آپ کی باہر ملی جولی سرکار اور ایک ایشو ہے اب دیکھتے ہیں کیونکہ مودی صاحب جب گجرات میں تھے تب انہیں کوالیشن کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا ایک طرفہ تھا پچھلے دو وڈکٹ ایک طرفہ تھے کوالیشن میں کتنے کوئیسیو ہو کے سکا چلاتے ہیے دیکھنا پڑے مودی جی نے کبھی کوئیلیشن گورنمنٹ چلاتے ہیے کری نہیں ہے ایک طرفہ مینڈیٹ ملائے ان کو اپنی ڈومینٹ اینڈیے تھا لیکن ان کی اپنی مجوریٹی رہتی ہے ہمیشہ یہ ایسی سرکار ہوگی جس میں آپ دوسرے کی مدد سے چلا رہے ہیں تو یہ تھوڑا تھا میں گروہ ڈسین میکنگ میں فرق دیکھیں گے آپ سب دیکھے گا اچھا ابھی حجدہ آپ کو بڑیا بروکریجز بتائیں گے اس میں ایک بروکریج بڑا انٹریسٹنگ تھا یو بی ایس یو بی ایس کی لائنز اور وہ پھر ایکسپین کرتا ہے کیوں اس طرح سے سات بلینڈ ڈالرز کی ایف آئی ایس کی سیلنگ جو پولٹیکل آؤٹکم آیا ہے بہت کلوز ہے جو ہمیں گلوبل انویسٹرز سے فیڈبیک مل رہا تھا ان کا بیس کیس تھا بی جے پی لیڈ کوئیلیشن یہ تو صرف ڈومیسٹک لوکل انویسٹرز کی ایکسپیکٹیشن تھی بی جے پی سنگل لاجس پارٹی بنے گی یہاں یو فوریا تھا اور وہاں پہ ریشنالٹی تھی یہ گھر بنا گیا اسی لئے فائد مال چھوڑ رہا تھے بھائی صاحب کل جب آنکرنگ ہو رہی تھی لکشن آپ نے نوٹس کرو گا کئی بار بیچ کی سیٹ کھالی تھی آپ سب کو لوگا ویرو اٹھ اٹھ کے جا رہے ہیں وہ اٹھ کے نہیں جا رہے تھے چارٹ نیچے سے دیکھ رہے تھے بھائی صاحب چارٹ بیلڈ اپ کیا کانی سنا رہا ہے کیا دیکھوں کیا وچ آؤٹ کروں کیسے اپروچ کروں دیکھیں فائد کٹوی نارتے ہیں کل دو لاکھ شوٹ تھے ان کے پاس شوٹ اور کپٹلائز کری قریب ساڑھ تین لاکھ کونٹرکٹ شوٹ لے کے بیٹھے ہیں ساڑھ تین لاکھ بارہ ہزار چارتیس کروڑ روپے کی کیش کی سیلنگ لگ بھگ دس ہزار کونٹرکٹ لانگ کٹے اور لگ بھگ اکیانوے ہزار کونٹرکٹ شوٹ کی ایکٹی سیون پرسن سسٹم میں شوٹ واپس تین لاکھ پچپنہ ہزار کونٹرکٹ شوٹ ہے ایون ڈی آئیز نے کل لگا بے سیل کے تین سو اٹھارہ کونٹرکٹ گا آشیش یہ نا چارٹس پر ایک شوکر زون ہے اس میں ٹریڈ نہیں کر سکتے آپ فرنکل سپیکنگ کیونکہ کول آئٹرس نے انہیں احفائیس نے بہت سٹرونگ گریپ زون پر لی ہے اور بیس یہاں سے آپ کا بہت دور ہے کل کا انٹرڈے لو کیا تھا آپ کو معلوم ہے ایکزیکٹلی ٹو ہنڈرڈ ڈے ایکسپونینشل مگایا بچ تیرا پیس ایفائیس کے وہ چارٹس لکھائیے جب وہ ڈی آگرام میں نے بھیجے ہیں تین لاکھ پچپنہ ہزار شوٹ اور ایکزیکٹلی کل کا جو لو تھا جب بھاشتر میں ایتھے کارٹرم میں ایکیس دو سو پچھتر اور وہ 200 دے ایکسپونینشل مگایا بچ ہے اور کال آئیٹرز کا زون جو ہے وہ ہے بائیس پانسو آشیش میں نے تھوڑا ساپ کو لیول سا سمجھاتا ہوں کہ کیسے کرنے کی ایک بار پیرمیٹس لے کے آئے گا بائیس پانسو کی کال بھی کی ہے اور بائیس ہزار کی کال بھی کی ہے یہ دو سٹریکس بھی کی ہے انسٹینٹی میں ٹریڈ نہیں کرنا چاہیے یاد رکھے گا انسٹینٹی میں جب آپ کا ریزسٹرس بہت دور ہو بہت دور ہو ٹریڈ نہیں کرنا چاہیے آشیش جب یہ ریزسٹرس کے لیول آئیں گے جب اس کو کلیر نہیں دیکھئے گا پہلے بائیس ہزار پچاس بائیس دوستو ساٹھ یہ دیکھئے کال رائٹرز آپ کے کہاں کہاں پر ہے بائیس ہزار پہ پہلے ہے قریب کریب ایک تالیس لاکھ کا اس کے بعد بائیس پانسو کے آس پاس ہے ریزسٹرس کے پیٹ لے گئے یہ تھوڑے سب سمجھاتا ہوں دیکھیں میلے ٹریڈ ریکیمنٹ کرنا مشکل ہے بہت پلیز آر ایس من کو دیکھئے گا بائیس ہزار پچاس پہلے کال رائٹرز اور یہ ہے ہنڈرڈ ڈے ایکسپونیشل میں گئے جو آشیش ہنڈرڈ ڈے ایکسپونیشل میں گئے یہ اگر کٹا تو آشیش ہنڈرڈ ڈے ایکسپونیشل میں گئے جب تک وہ رگیمنٹ نہیں ہوتا یہ شورٹس کپیٹلائز کریں گے یہ پھر اٹلیس کبر نہیں ہو گیا تو میرے لیے بھلے ہی بائیس ہزار پچاس بائیس ہزار دو سو ساٹھ کٹنے کے بعد فور ٹین فائیس سیون ٹیٹ کا کلسٹر آ جائے بٹ سٹیبلیٹی اور ایک ریزنیبل سٹاپ لوس ریزنیبل بیس آئے گا فور ٹین کے اوپر ہی ہے پانچ سو اٹھتر کے اوپر ہی ہے اور یہی ہمارا ریزل سے پہلے کا سوئنگ لو بھی تھا تو کمفرٹیبل ٹیجیکٹری ٹو گیٹ لانگ وہ وہی ہوگی آشیش اس سے پہلے چھوٹے موٹے پول بیک آ سکتے ہیں گیفٹ نفٹی بھی اوپر ہے بٹ یاد رکھیں گا اس زون میں کولیپس ہونے کا فیئر بہت ہے دو ہی سرکمسٹنسز میں سٹیبلیٹی آئے گی یا تو بازار پھر کولیپس ہو پھر کل کے لوگ کو ٹیسٹ کرے ٹو ہنڈرڈ ڈے ایکسپنشل ونگ ایوریج وہ میں نے بیس پہ منشن کیا ہوا ہے سات سو دس پان سو پچاس اس کے بعد ٹو سیونٹی فائن یہاں سے وی شیپ ریکوری پہ بلیو مت کیجئے گا ایدر یو ویل سسٹین اباؤوڈ فو ٹین فائف سیونٹی ایٹ تب جا کے بازار سٹیبل ہوگا شورٹ کورنگ آئے گی تب لانگ ٹریٹ پک کیجئے یا پھر بازار کو ٹو ہنڈرڈ ڈیما کے آس پاس آشیش اس پوری اتھل پتھل میں ایک بیس کرنے دیجئے اور بیس ہے قریب قریب ٹو ون ٹو سیونٹ فائب ون بن سیرو اور ایون فائی فائی زیرو اس کے آس پاس تھوڑا سا کنسیلیٹ کرنے دیجئے بیس بنانے دیجئے تب لانگ کے بارے میں سوچیں گے بات ایز اف نو آشیش دو ہی کیس ہے لانگ کے لیے ایدر بھی گیٹ کلوزر ٹو ہنڈ ڈیما یا پھر 410-570 کے اوپر نکل رہا ہے اس سے پہلے فیئر آف کولیپس پرسسٹ کرے گا میں نے آشیش بینک نفٹی کے لیول دے دیئے ہیں وہاں پر بھی مور اور لیس یہی ہے بات وہاں میں ٹریڈ نہیں کروں گا میں لیڈنگ انڈیکیٹر اس وقت نفٹی کو لے کے چل رہا ہوں نفٹی بینک پر ٹریڈ ٹریڈ نہیں کروں گا لیٹس سی ایمین 410-578 کے اوپر ہی کیسے سٹیبل ہوتا ہے دیکھیں اور گیف نفٹی بلکل پروڈیسر آپ نے ہیڈ لائن سہی لے کی تھی گیف نفٹی دکھا جرور رہا ہوگا کس حد تک سسٹین کر پائے گا مارکٹ کھلنے دیتے ہیں ویرو ہوں گے آنچ ہوں گے باتشیت ہوتی دے گی جس نے انسٹیوشنی گریپ لیویا مارکٹ بیس وقت اب وہ دس ہیار کروڑ کا کیش چھوڑ رہا ہے انڈیکس پہ ساڑھے تین لاک کانٹریکٹ شورٹ لے کے بیٹھا ہے وہ کل بھی صحیح گیا ہے بلکل صحیح گیا ہے وہ تو اس کے ڈیٹا کو رسپیکٹ دینی پڑے گی جب تک وہ اپنی سبسٹینشل شورٹ نہ کور کرے یہ بیس بزار اپنے بیس نہیں دونے گا شیش بہت فار ریچنگ ایمپیکٹ ہے اس مینڈیٹ کا ایک کمپنی ہے ہندیل کو وہ لانیت تھی IPO نوبلیس کا امریکہ میں خراب مارکٹ سینٹیمنٹ کے چلتے وہ IPO ٹال دیا ہے موٹ تھوڑا سا بھگڑا ہوا ہے ہرشتہ سے جان لیتے ہیں یہ جو کل کیا mandate اب سامنے آ گیا ہے اس کے بعد brokerages ساری important prominent brokerages اس mandate کو اور بھارتی بزاروں کے outlook کو اب کیسے رکھ رہے ہیں ہرشتہ کیا کہنا ہے آشیش دیکھیں زیادہ تر brokerages یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی سندھی نہیں ہے کہ BJP led ڈیڈیا گورنمنٹ سرکار بناتی ہوئے دکھائی دے گی تو کل جہاں پر لوگوں کو ڈر لگ رہا تھا کہ شاید کانگریس یا پھر انڈیا الائنس سرکار بناے گی وہ ایسی situation نہیں ہے ایسی ستتی میں موگن سٹانڈلی specifically کہتا ہے کہ medium to long term view بدل نہیں رہا ہے بھارت پر ہاں volatility جو market میں ہے وہ کچھ سمیں میں تیرے دیرے کر کے کم ہوتی بھی دکھائی دے گی لیکن موگن سٹانڈلی کو پورا بھروسہ ہے کہ reforms میں زیادہ slow down نہیں آئے گا کیونکہ اگلے پات سال یا پھر یہ جو کاریکال رہے گا اس نئی سرکار کا اس میں execution پر زیادہ focus رہے گا زیادہ بڑا جو reform تھا وہ آ چکا ہے base case میں ان کو لگتا ہے کہ BJP led ڈی اے گورنمنٹ macro stability کو sacrifice نہیں کرے گی ایک risk ہے کہ ڈی اے کے جو allies ہیں ان میں اگر کچھ unresolveable disagreements ہیں منموٹاو ہوتا ہے تو وہ ابھی تک market نے pricing نہیں کیا ہے وہ آگے چل کر کھیچتان اگر بنتی ہے دلوں کے بیچ میں تو market اس پر آگے ریاق کرے گا ابھی تک pricing نہیں کیا ہے Bernstein کہہ رہا ہے کہ continuity برقرار رہے گی نئی سرکار allies پر زیادہ نربھر رہے گی وہاں پر دراصل risk یہی اُبر کر آ رہا ہے کہ نئی سرکار کا focus اب direct social schemes پر زیادہ خرچ کا ہوتا واہ دکھائی دے گا اور rural distress پٹنے کے لئے پھر focus subsidy rollout etc پر زیادہ آتا واہ دکھائی دے گا subsidies دیے جائیں گے and at an expense of capex تو capex پر سرکار کا ویسے focus رہا ہے لیکن اب زیادہ focus subsidies پر آتا واہ دکھائی دے گا نفٹی کا target برنسٹین نے بدلا نہیں ہے 23,500 رکھ رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ market یہاں سے high single digit کے returns دیتا ہوا دکھائی دے گا of course market volatile رہے گا وہ financials پر overweight ہے underweight ہے small and mid cap counters پر اور اگر market میں recovery آئے گی تو capex driven stocks میں ہی آتی بھی دکھائی دے گی تو یہ دو آپ کے سامنے brokerages اب آتے CLSA CLSA کہہ رہا ہے کہ کچھ question marks اٹھ رہے ہیں CLSA convinced نہیں ان کو لگ رہا ہے کہ ایک simple majority نہیں آئی ہے تو stability government کی question ہوتی دکھائی دے گی اور policy making پر بھی سوال اٹھتے ہوئے دکھائی دیں گے اسی لئے equity markets نے جو اب تک premium govern کیا ہوا ہے اسی پر سب سے بڑا CL tech سے ان کو لگ رہا ہے کہ اب IT پر focus آئے گا نیجی بینک comfortable ہے اور ساتھی ساتھ ITC جیسے trades پر آپ کا زیادہ focus رہے گا ڈر یہی ہے کہ expensive جو discretionary تھی اور capic cycle والے مہنگے trades تھے وہ d rate ہوتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں یہ CLSA clearly کہہ رہا ہے ساتھی ساتھ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ آگے چل کر currency اور bond movement پر بھی آپ کی نظرے رہے گی وہ کیسے react کرتے وہ بھی crucial رہے گا UBS جو آپ mention کر رہے تھے UBS specifically کہہ رہا ہے کہ economic policy dynamics بدلیں گے tough reforms کو push کرنا تھوڑا سا بھاری پر UBS underweight ہے ٹھیک ون وی سٹریٹ نہیں ہے correction اور rallies کے phases آئیں گے بھارت بساروں میں ایک امیج مانے دی کل کی ریال ہیرو تو ساپا کے اکیلیش بھائیہ ہے نا وہی ہیں گیم چینجر تو وہی تھک ہے آشا کل شام کو جب پی ایم موڈی نے بی جی پی کارکرتاؤں کو پارٹی ہیڈ کارٹر سمبودیت کر رہا تھا تب پی ایم نے کہا کہ بھارت کو وکسد دیش بنانے کیلئے بڑے فیصلے لیں گے موڈی سرکار نے تیسرے ٹرم میں بھارت کو تیسری سب سے بڑی ارثوی بیوستہ بنانے کا سنکل پلیا ہے ساتھی پی ایم نے کہا کہ آنے والے دنوں میں سمی کنڈکٹر الیکٹرونکس میں بھارت کو آتمن نرور بننے کے لئے بڑے قدم اٹھائے جائیں گے سب سنیئے جو انٹریسٹنگ سنپٹس ہیں وہاں کے بریک لیجئے بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے تو ایونٹس کلنڈر اور کمولٹی سٹریجی بچ سید بھارت کے لکس کے لئے ہم خوب مہنط کریں گے جم کر مہنط کریں گے ہمارے پاس رکنے کا تھم نے کا سمی نہیں ہے یہ راست نیتی کے لئے ایک جوٹ ہو کر آگے بڑھنے کا سمی ہے بچ سید بھارت کے ہمیں نرنتر بڑے فیصلے لینے ہے بھارت کے اجمل بھوش کے لئے اتمن فیصلے بھی لینے ہے بھارت کو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا موبائل مینفیکچر بنایا ہے اب الیکٹرونکس سیمی کنڈکٹر اور ایسے نئے سیکٹرز میں اور اور تیجی سے کام کیا جائے گا ہم نے دیش کے ڈیفینس پروڈکشن اور ایکسپورٹ کو بڑھانے کا پیاس کیا ہے ہم تب تک نہیں رکیں گے جب تک دیش کا ڈیفینس سیکٹر آتمن نیر بھر نہیں بن جاتا بریک کی باد آپ کا سواگت ہے آج کا events کلینڈر ونس ڈیفٹی بینک کی ویکلی ایکسپائری کھڑی ہے سبھے 11 ساڑھی 11 بجے کیابنیٹ کی بیٹھک ہے شام کو چار بجے پی ایم کے آواز پر ڈیلی کی بیٹھک نائیڈو جی اور نتیش جی کہا جا ڈیلی پہنچ رہے ہیں انڈی آلائنس کی چھ بجے کھرگے صاحب کے گھر پہ بھائی تھک شرط پوار صاحب ادھو ٹھاک رہے ہیں آج سے آر بی آئی کی تین دنوں کی مانٹری پولیسی کمیٹی کی بیٹھک کی شروعات ہو رہی ہے فرائی ڈی کو صبح دس بجے کریٹ پولیسی آنی ہے حالان کی دیان رکھے کہ کوئی چھرچار کی امید بزار کر کے نہیں چل رہا ہے پاکستان کے پی ایم شہباز شریف صاحب کو چائنا انوائٹ کرا گیا ہے شی جن پنگ صاحب نے آج پہنچ جائیں گے وہاں پہ ایمپورٹنٹ میں آج ایم جی موٹرز ایک نئی گاڑی گلاوسٹر کا اپ ڈیٹیڈ ورزن لانچ کرنے جا رہا ہے پریسیڈنٹ مرمو آج آج کاؤنسل آف مینسٹرز آوٹ گوئنگ کاؤنسل آف مینسٹرز کو ڈینر کے لئے انوائٹ کر رکھا راشتالی باون میں آرون کیجریوال صاحب کو جو 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 آج ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہے اور آج سے انڈیا کی جرنی کی شروعات ہوگی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی ٹوینٹی ٹوینٹی فور آئیلنڈ کے ساتھ آج رات آڈ بجے ہمارا نیو مقابلہ ہے کمورٹی سٹریٹی کے ساتھ چھوڑے جا رہا ہوں آج کیڈیا ساہب کیڈیا کمورٹی کے انہوں نے مدد کری ہے کیڈیا ساہب کر رہے ہیں سونا بیچئے اگست والا سیوینٹی ٹو فور ہنڈٹ کے سٹاپ کے ساتھ کچھا تیل بیچئے جون وائدہ چھ ہزار دو سو اسی نمشکار آج کے مانی کال میں تینا بریک کے اس پار سینہ سو تھا بتا دیں کہ منی کنٹرول پر دیئے گئے ویچار ایکسپرٹس کے اپنے نیجی ویچار ہوتے ہیں ویب سائیڈ یا مینجمنٹ اس کے لئے اتردائی نہیں ہے یوزرز کو منی کنٹرول کی سلحہ ہے کہ کوئی بھی نیویشن انڈلائی لینے سے پہلے سرٹیفائیڈ ایکسپرٹ کی سلحہ لیں